وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پچھلی نشست میں ہم گفتگو کر رہے تھے جنت اور اس میں لے جانے والے اعمال کے تعلق سے اور آپ سے رخصت ہونے سے پہلے جو ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ یہ کہ نوی چیز جنت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا اپنے بندوں کو کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا اہل جنت کو دسویں چیز جنت میں کس قدر عظیم اور کس قدر پیاری ہے اس کو بھی آئی حدیث کی روشنی میں سنیں جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا کیا تم راضی ہو اللہ اکبر کس قدر حسین منظر ہوگا کس قدر عظیم مقام و مرتبہ ہوگا جنتیوں کا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سب کچھ عطا کرنے کے بعد جنت کی تمام نعمتیں ان کو دینے کے بعد وہ جنت جس میں ہر قسم کی نعمتیں ہر قسم کی آرائشیں سکون اور اتمنان ہے بے شمار نعمتوں سے وہ جنت سجی ہوئی ہے وہ جنت اپنے بندے کو عطا کرنے کے بعد وہ جنت اپنے بندوں کو دینے کے بعد اللہ رب العالمین جنتیوں سے سوال کرے گا کیا تم راضی ہو تو جنتی یہ جواب دیں گے کہ اللہ کیوں نہیں راضی ہوں گے ہم تو نے ہمیں وہ دیا جو ہمارے علاوہ کسی کو نہیں دیا تو نے ہمیں وہ چیز عطا کی جو ہمارے علاوہ کسی کو عطا نہیں کی یعنی جنت اللہ ہم خوش کیوں نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تمہیں اس سے بھی افضل چیز دوں اللہ اکبر کیا فرمائے گا اللہ تعالیٰ کیا تمہیں اس سے بھی افضل چیز دوں جنتی کہیں گے اللہ اب اس سے افضل کیا ہوگا تو نے اتنی عظیم عظیم نعمتیں دی ہیں اس سے افضل اس سے بہتر چیز اب کونسی ہے جو تو ہمیں عطا کرنے چاہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اُحِلَّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِ فَمَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَ الْيَوْمْ عَبَدَ اُحِلَّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں نے تمہارے لیے اپنی رضا مندی کو روا کر دیا آج میں تم سے خوش ہو گیا اب میں تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا یہ وہ مقام ہوگا یہ وہ مرتبہ ہوگا جو جنتیوں کو دیا جائے گا جس پر اہل جنت بے انتہا خوش ہوں گے کیونکہ یہ مقام یہ مرتبہ یعنی اللہ کا نیک مندہ پوری زندگی اپنے رب کو منانے کے لیے جد و جہد کرتا ہے اس کی زندگی کی پوری تغد و عبادتیں سجود قیام رکود تلاوتیں یہ تمام چیزیں جو ہیں کیوں ہیں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور جنت میں رب خود فرمائے گا کہ میرے بندوں میں تم سے راضی ہو گیا اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا تو ناظرین ہم نے یہ چیزیں جو بیان کی جنت کے تعلق سے یہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کیا کیا نعمتیں عطا فرمائے گا ہم نے جنت کی تمام نعمتیں آپ کے سامنے بیان نہیں کی ہیں اور نعمتیں تو اس قدر ہیں اس قدر ہیں کہ بے شمار ہیں ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا اور ان نعمتوں کو بھی صرف بیان کیا جا سکتا ہے ان کا حقیقی تصور بھی ہم اور آپ نہیں کر سکتے وہ نعمتیں کیسی ہوں گی کس قدر آلیشان ہوں گی ان کا صحیح اندازہ تو اس وقت ہوگا جب وہ نعمتیں ہمیں اور آپ کو ملیں گی کیونکہ ان نعمتوں کے بارے میں جیسا کہ میں نے حدیث شروع میں سنائی تھی مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَا قَلْبِ بَشْرَ نہ تو کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا ہے نہ کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں کما حق کہو سنا ہے اور نہ کسی دل پر ان نعمتوں کا گزر ہو سکتا ہے لیکن ہم نے نمونے کے طور پر چند نعمتیں آپ کے سامنے بیان کر دی تاکہ ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھا سکیں اب آئیے آتے ہیں اپنے اصل موضوع پر کہ جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں ہم نے شروع میں جو جنت کی چند نعمتوں کا ذکر کیا وہ اس وجہ سے تاکہ ہم اور آپ جنت کی اہمیت کو سمجھ سکیں تاکہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں جنت کا اشتیاق پیدا ہو سکے اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جنت میں لے جانے والے اعمال کون کون سے ہیں ناظرین جنت میں لے جانے والی سب سے پہلی چیز ہے ایمان کلمے کا اقرار بغیر ایمان کے انسان جنت میں نہیں جا سکتا ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا کلمہ توحید کا اقرار یہ اول شرط ہے جنت میں جانے کے لیے اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے خالص دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا اور دوسرے حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمائی کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے بنیال اسلام علا خمسن شہادت اللہ الہ الا اللہ وانا محمد الرسول اللہ سب سے پہلی چیز اس بات کی گواہی اور شہادت دینا کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان پات چیزوں کو اسلام کی بنیاد بتایا اور ان پات چیزوں میں سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا وہ ہے ایمان یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا تو جنت میں جانے کے لیے پہلی شرط ہے ایمان اسی وجہ سے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جہاں جہاں ذکر کیا جنت کا وہاں ذکر کیا ایمان کا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت اور فردہ اس کی مہمان نوازی ہے اسی طریقے سے اللہ تعالی نے فرمایا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کی ہے تو ایمان جو ہے یہ سب سے پہلی شرط ہے لہٰذا اس روح زمین پر بسنے والے ہر شخص پر ضروری ہے کہ وہ ایمان والا ہو وہ اس کائنات کو پیدا کرنے والے پر ایمان لکھے اور نہ صرف انسان بلکہ جنات پر بھی ضروری ہے کہ وہ اس کائنات کے پیدا کرنے والے پر ایمان لائیں جنت میں جانے کے لیے پہلی سلی جو ہے وہ ایمان ہے باقی کی سلیاں جو ہیں وہ اسی ایمان پر بنتی ہیں اگر ایمان نہیں ہے تو باقی اعمال کا کوئی اعتبار نہیں نمبر دو جنت میں لے جانے والا دوسرا عمل اور یہ ہم ان اعمال کی بات کر رہے ہیں جن میں جنت کو بقاعدہ منشن کیا گیا ہے کہ اگر یہ عمل کروگے تو جنت دوسرا عمل ہے ایمان پر موت کلمہ شہادت پر موت دیکھیں ایمان والا ہونا یہ اہم چیز ہے اور پھر ایمان ہی پر خاتمہ ہونا یہ بھی اہم چیز ہے اگر انسان ایمان والا تو ہے لیکن پھر وہ ایمان سے پھر گیا تو پھر اس کو اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا تو جنت میں جانے کے لیے دوسری چیز جو سب سے ضروری ہے وہ ہے ایمان پر خاتمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو تم کلمے کی تلقین کرو مردوں کا مطلب یعنی جو مرنے کے قریب ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللہ اپنے مردوں کو تم لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو اب ایک سوال ذہن میں یہاں پر یہ آ سکتا ہے کہ جو شخص مرنے کے قریب ہو اگر ہم اسے کلمے کی تلقین کریں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کلمے کا انکار کر دیں اور پھر اس کا ووال ہم پر پڑے کہ اس کی زبان سے کوئی کفریہ کلمہ نکل جائے کیونکہ مرنے کے وقت تو جو ہوتا ہے انسان وہ پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے تکلیف میں ہوتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کلمے کا انکار کر دیں اور پھر اس کا ووال بھی ہم پر آئے لہذا ہم اسے کلمے کی تلقین نہ کریں لیکن یہ صرف ایک شباہ ہے اگر ایسا ہوتا تو ہمارے رسول جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت ضرور فرماتے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہماری ہدایت کے سب سے زیادہ حریض تھے جو امت کی ہدایت کے سب سے زیادہ حریض تھے اور چہنے والے تھے انہوں نے یہ اندیشہ ظاہر نہیں کیا کہ مرتے وقت اگر تم اپنے مردوں کو کلمے کی تلقین کرو گے تو کہیں وہ انکار نہ کر دیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنو موتاکم لا الہ الا اللہ قریب المرگ شخص کو یعنی جو شخص موت کے قریب ہو اسے کلمے کی تلقین کرو تو جس شخص کی موت کلمے پر ہوتی ہے وہ جنت میں داخل ہوگا نمبر تین جنت میں لے جانے والا تیسرا عمل اچھے اخلاق اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق حضرت ابو حریرہ ربی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخلو ناس الجنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ لوگ جنت میں کس عمل کی وجہ سے داخل ہوں گے تو آپ نے ارشاد فرمایا تقوى اللہ وحسن الخلق اللہ کا ڈر اللہ کا خوف اور اچھے اخلاق اس کی وجہ سے ایک انسان جنت میں سب سے زیادہ داخل ہوگا کیونکہ جب دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو انسان گناہ کرنے سے بچے گا اگر ڈر ہی نہیں ہے اگر اللہ کا خوف ہی نہیں ہے تو انسان اپنی زندگی کو اپنے نفس کے مطابق گزارے گا لیکن اگر اس دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ پھر انسان کی زندگی رب چاہی زندگی گزرتی ہے اور دوسری چیز اچھے اخلاق اب اخلاق کے معاملے میں بھی ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہمارا اخلاق کس میعار کا ہے ہمارا اخلاق کس پیمانے کا ہے کہ ہم اس اخلاق پر ہیں جو اخلاق ہمیں اسلام سکھاتا ہے جس اخلاق پر ہمارا مذہب ہمیں ابھارتا ہے کیا ہم اس اخلاق پر ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اخلاق کی وجہ سے بندہ ان درجات کو پا لیتا ہے کہ جن درجات کو روزہ رکھنے والے پاتے ہیں یعنی اخلاق کی وجہ سے انسان اس مقام و مرتبے کو کئی مرتبہ پا لیتا ہے لیکن ہم دیکھیں جائزہ لیں ہم اپنے اخلاق کا کہ ہمارے اخلاق کا کیا حال ہے اور یہ اخلاق صرف ہمارے گھر والوں تک محدود نہ ہو کئی بار انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کے اخلاق بہت امدہ ہوتے ہیں اگر معاملہ اس کی بیوی کہو تو بڑا اخلاق مند ہے اگر معاملہ اس کے ماں باپ کہو تو بڑے اخلاق والا ہے لیکن اس کے اخلاق کا نمونہ اس وقت دیکھو کہ جب ہوتل میں ویٹر کے ہاتھ سے گلاس اس کی قمیز پر گر جاتا ہے تب اس کا اخلاق دیکھنے لائق ہوتا ہے تو اخلاق کا معاملہ صرف گھر والوں کے ساتھ نہیں بلکہ باہر والوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے ماتحتوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے رشتہ داروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ اقارب کے ساتھ اعزہ کے ساتھ یعنی ہمارا اخلاق ہر ایک کے ساتھ بہتر سے بہتر ہو مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی ایک انسان کا اخلاق بہتر ہونا چاہیے جانوروں کا خیال لکھے وہ ان کو ستائیں نہ ان کو وقت سے کھلائے پھلائے یہ تمام چیزیں اخلاق میں شامل ہیں اور اس اخلاق کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہوگا تو تیسرا عمل جو انسان کو جنت میں لے جانے والا ہے وہ ہے اس کا اخلاق لہٰذا ہمیں اپنا اخلاق بہتر سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے آج افسوس اس بات کا ہے کہ وہ مذہب جو اخلاق کی تعلیم دینے والا ہے وہ اسلام جو اپنے ماننے والوں کو اخلاق سکھاتا ہے لیکن افسوس آج ہم ہی اخلاق میں پیچھے ہیں غیروں کو ہم سے شکایتیں ہمارے اخلاق کی آج آپ دیکھئے کتنے علاقے ایسے ہیں جو مسلم اکثریتی والے علاقے ہیں وہاں پر رکشے والے جانے سے کتراتے ہیں ان سے کہو بھئی فلان جگہ جانا ہے وہ انکار کر دے ہیں وجہ کہتے ہیں اس جگہ جائیں گے اگر ہمارا رکشہ کسی سے غیر شعوری طور پر انجانے میں لگ گیا لڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے گالیوں پر آمادہ ہو جاتا ہے رکشہ روک لیتا ہے لڑائی کرنے لگتا ہے تو غیروں کو ہمارے اخلاق سے ہمارے برتاؤ سے شکایت ہے ایک زمانہ تھا جب لوگ ہمارا اخلاق دیکھ کر ہمارا سلوک دیکھ کر ہمارا برتاؤ دیکھ کر اسلام کی طرف راغب ہوتے تھے اسلام سے قریب ہوتے تھے اور یہ زمانہ ہے کہ لوگ ہمارے اخلاق کی وجہ سے اسلام سے دور ہو رہے ہیں دنیا والوں کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں دیکھیں اسلام جو ہے وہ قرآن اور سنت میں ہے قرآن اور حدیث میں ہے لیکن قرآن اور حدیث کو کون پڑتا ہے اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی جن کو توفیق دے دے جن غیر مسلموں کو توفیق دے دے وہ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں لیکن اکثر غیر مسلم مسلمانوں کا مطالعہ کرتے ہیں ان کو اس سے مطلب نہیں ہے ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ قرآن میں کیا ہے ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ حدیث میں کیا ہے ان کو مطلب ہے اس بات سے کہ مسلمان کا برتاؤ اور سلوک آج کیسا ہے آپ ان کے لیے نمونہ ہیں آپ جس طرح کا برتاؤ ان کے سامنے پیش کریں گے آپ جس طرح کی تصویر ان کے سامنے پیش کریں گے اسلام کی ویسے ہی تصویر ان کے سامنے آئے گی لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام ہمیں جس کامل اخلاق کی دعوت دیتا ہے اسلام ہمیں جس کامل اخلاق کا پابند بناتا ہے ہم اپنی ذات کو اپنے نفس کو اپنے آپ کو اس اخلاق کا پابند بنائیں اور بہترین سے بہترین اخلاق پیش کریں اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے گاؤں والوں کے ساتھ اپنے شہر والوں کے ساتھ اپنے ملک والوں کے ساتھ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ اپنے ماتحتوں کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ہم اپنے اخلاق کا بہترین سے بہترین نمونہ پیش کریں اللہ تعالیٰ اس کے ہمیں توفیق فرمائے چوتھی چیز جو جنت میں لے جانے والی ہے وہ ہے یتیموں کا خیال لکھنا اللہ اکبر اسلام کس قدر بہترین مذہب ہے اسلام کس قدر انصاف پرور مذہب ہے کہ اسلام اس چیز پر ابھارتا ہے کہ یتیموں کا خیال لکھا جائے ذرا سوچئے ذرا اندازہ لگائیے کہ اسلام کس قدر معاشرے میں غریبوں کا خیال لگتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رواح المخاری مخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طریقے سے ہوں گے راویہ حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی سببابا سببابا کہتے ہیں اس انگلی کو اپنی سببابا اور ولوستہ درمیانی انگلی وسطہ یہ ہے درمیانی انگلی ان دو انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا کہ جنت میں وہ اور میں اس طریقے سے ہوں گے اور راویہ حدیث فرماتے ہیں وَفَرْرَجَ بَيْنَهُمَا شَيْعَا آپ نے اپنی ان دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا اور اس طرح فاصلہ کر کے بتایا کہ میں اور وہ جنت میں اس طریقے سے ہوں گے کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے ذرا دیکھئے اسلام کس طریقے سے یتیموں کا مسکینوں کا خیال رکھنے پر اُبھار رہا ہے ایک تو ہے جنت کی خوشخبری دینا جنت کا شوق دلانا اور ایک ہے جنت کی خوشخبری اس انداز میں کہ جنت ملے گی اور جنت میں میرا ساتھ نصیب ہوگا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طریقے سے ہوں گے تو یہ چوتھا عمل ہوا جو جنت میں لے جانے والا ہے کہ یتیموں کا خیال لکھنا یتیموں کی خبرگیری کرنا لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے گھر میں اپنے رشتداروں میں اپنے محلوں میں دیکھیں کہ کون لوگ ایسے ہیں جو یتیم ہو چکے ہیں جن کے سروں سے ان کے ماباب کا سایہ اٹھ چکا ہے ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے لہٰذا ہم ان کی مدد کریں ان کا تعاون کریں اور اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری ان لوگوں کی ہے کہ جو یتیم کے قریبی ہیں جو یتیم کے قریبی ہیں ان پر ایک ذمہ داری تو قربت کی ہے کہ کیونکہ وہ اس یتیم کا قریبی ہے رشتدار ہے اس سے اس کا خونی رشتہ ہے اور دوسری ذمہ داری یتیم ہونے کی وجہ سے ہے کہ وہ یتیم ہے ایک تو رشتدار ہے دوسرا یتیم ہے لہٰذا دو وجہ سے اس پر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کریں یتیم کا ذمہ دار یتیم کا باپ اس کے ماں باپ جو مال چھوڑ گئے ہیں اس کے حفاظت کریں اس میں خیانت نہ کریں بلکہ اس کو یتیم کے بالغ ہونے تک یتیم کے سمجھدار اور باشعور ہونے تک بہترین طریقے سے رکھیں اور اگر ممکن ہو تو اس میں بڑھتری کریں اسے کاروبار میں لگا سکتا ہے جبکہ اس کو یہ اعتمار ہو کہ اس کاروبار سے اس میں بڑھتری ہوگی اس مال میں اضافہ ہوگا اور پھر وہ اس مال کو یتیم کے بڑے ہونے تک حفاظت کے ساتھ رکھ کے یتیم کے حوالے کر دے اور یتیم کی بھی کفالت کرے یتیم پر بھی خرچ کرے اس کا خیال لکھے اس کے کپڑوں کا اس کے کھانے پینے کا اس کی شکچہ کا اس کی تعلیم کا اس کی ایجوکیشن کا خیال لکھے تو یتیم کی کفالت کرنا یہ عمل معمولی عمل نہیں ہے اسلام کی نگاہ میں یہ بہت بڑی چیز ہے اسلام اس پر اُبھارتا ہے چار چیزیں پانچمہ عمل جنت میں لے جانے والا بیٹیوں کی پرورش و پرداخت سبحان اللہ اسلام عورت کی کس قدر تقریم کرتا ہے اسلام کی نگاہ میں عورت کا کس قدر مقام و مرتبہ ہے کہ بیٹیوں کی پرورش و پرداخت کرنے پر جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے اور جنت کی خوشخبری بھی کس قدر پیارے الفاظ میں ہیں آئیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے سنیں آپ نے ارشاد فرمایا من عالا جاریتین دخلتو انا وہو الجنة حاکذا و اشارہ بی اس بعائی فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام کہ جس شخص نے اپنی دو بیٹیوں کی پرورش کی وہ اور میں جنت میں اس طریقے سے داخل ہوں گے دخلتو انا وہو الجنة یہاں پر پھر میں بھائی بات کہوں گا کہ ایک تو جنت کا شوق دلانا اس انداز میں ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو جنت ملے گی اور ایک انداز یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ خوشخبری دینا کہ جنت تو ملے گی ہی جنت میں میرا ساتھ ملے گا میرے ساتھ ہوگا ایسا شخص تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیٹیوں کی پرورش کرنے پر بھی جنت کی خوشخبری دی ہے ناظرین انشاءاللہ اسی نکتے سے ہم اپنی گفتگو شروع کریں گے اگلی نشست میں اس وقت ہمارا وقت پورا ہو چکا تب تک اپنا خیال لکھئے دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی